اسلام علیکم میرا نام ہے سادہ امبر جاوید پاپلیشرز کی جانب سے خوش عام دیت آج ہم جاوید پاپلیشرز کی مدبوع درسی کتاب برائے جماعت پنجم کا سبق اول ہم کریں گے عزیزہ سازہ کرام اور مطلمین آپ نے جماعت پنجم کا پہلا سبق حمد پاری تعلیٰ پڑھ لیا اب ہم اس کی مش کی طرف چلتے ہیں صفحہ نمبر تین اور چار سوالات نمبر ایک تا پانچ قابل احترام اسادسہ اور مطلمین اس سے پہلے کہ صفحہ نمبر چار پر ہم مش کی طرف بڑھیں آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے بچوں نے کچھ نئے الفاظ اور ان کا مفہوم سیکھا ہے ہم ایک دفعہ اس کا یادہ کر لیتے ہیں گلشن باہ اور چمن خبر ہونا واقف ہونا علم ہونا آگاہ ہونا خوش رنگ کسے کہتے ہیں اچھے رنگ کو خوبصورت کو نگے پان حفاظت کرنے والا تہہ میں گہرائی میں اور ارادہ کا مطلب کیا ہے نیت آئیے مش کا آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک دیئے گئے سوالات کے جواب آتے ہیں حمد میں گلشن سے کیا مراد ہے جواب ہے حمد میں گلشن سے مراد یہ دنیا ہے بے حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو بچوں ابھی آپ نے پڑا خوش رنگ پھولوں کا، پھلوں کا، دن، سورج، رات، تارے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، اندھیرہ، اچالہ، انسان اور حیوان ان تمام نعمتوں کا ذکر اس حمد باری تعالیٰ میں کیا گیا حصہ جیم، نگے بان انسان اور حیوان کا ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تمام جانداروں، انسانوں، جانوروں، پرندوں اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی حفاظت اور رکھوالی اسے ماداری صرف ہمارے رب کی ہے کیونکہ اتنا بڑا کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا حصہ دال نظم حمد کا مرکزی خیال لکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جماعت چہارہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکزی خیال بہت مختصر ہوتا ہے سو حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا ہم سب کے لئے بنائی اور وہ ہی ہمارے سب سے بہترین نگے بان ہیں اور وہ ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں سوال نمبر ایک کے آخری حصے میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نظم سے ہمیں کیا ثبت ملتا ہے تو اس نظم سے ہمیں بہت سے ثبت ملتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ کہ ہمیں ہر کام کرتے وقت یہ انتاظہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے بھی چھپا لیں کچھ بھی غلطی کر لیں مگر اللہ پاک سب جانتے ہیں سوال دو بے ترتیب حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں اور خالی جگہ پر کر اور الف یہ دن اور خالی جگہ کے بعد یہ رات اور تارے آگے انہوں نے آپ کو حروف تحجی دیوں میں جین، رے، واو، سین تو بچوں یہ بنے گا سورج بے میں یہ خوش، ڈیش، پھول اور پھل پیارے پیارے آگے حروف تحجی ہیں رے، کاف، نون تو یہ بنے گا رنگ جین، کوئی ڈیش اندر رکھی ہے کے باہر حروف ہیں یہ، چے، زے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کیا کہا ہے؟ چیز دال ہے اس کی ڈیش میں ہر کام میرا حروف ہیں رے، زوئے، نون تو کونسا کام اللہ پاک کی نظر میں آپ کا ہے؟ آپ کا ہر کام تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ رے، زوئے اور نون سے مل کے نظر یعنی کہ اللہ پاک آپ کے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں ہے نگے بان ڈیش و حیوان کا ہے حروف ہیں الف، سین، نون الف اور نون لفظ کیا بنے گا؟ انسان آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر پانچ پر سوال نمبر تین کالم الف کے مصروں کو کالم بے کے مصروں سے ملائیں اور اشار مکمل کریں کالم الف سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے کالم بے میں آپ چوتھی سطر پر آئیں تو لکھا ہوا ہے یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے اسی طرح کالم الف سے دوسرا ہم پڑھتے ہیں یہ آگ اور مٹی ہوا اور پانی ہیں کالم بے کی آخری سطر میں دیکھئے سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی تیسرا پڑھئے ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے کالم بے پہلی سطر میں وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے چار میرے دل کی باتوں کو وہ جانتا ہے کالم بے میں دوسرا ارادوں کو بھی خوب پہچانتا ہے کالم الف وہ سب کچھ برا اور بھلا دیکھتا ہے بے میں خدا دیکھتا ہے خدا دیکھتا ہے سطر تین پر آئیں ہم اگلے سوال نمبر چار کو پڑھیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں آپس میں بات جیت کریں اور بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہیں اب آپ کو بچوں کرنا کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں آپ اپنی اپنی باری پر اپنے معلم کے ساتھ ضرور یہ بیان کریں اسازہ کرام آپ تمام بچوں سے پوچھ پوچھ کر جن جن نعمتوں کا وہ ذکر کریں انہیں بورٹ پر لکھتے جائیں اور اس کے بعد جب بورٹ پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں درج ہو جائیں تو آپ بچوں سے کہیے کہ ان میں سے کن نعمتوں کو وہ زیادہ بڑی نعمتیں سمجھتے ہیں ویسے تو بچوں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بڑی نعمت ہے لیکن آپ کو جو نعمتیں بہت زیادہ پسند ہیں یہاں آپ ان کا ذکر کریں گے اور اسازہ کرام اس سرگرمی کے آخر میں آپ بچوں کو ایک تحریری کام دیں گی جس میں آپ ان سے پوچھیں گے کہ جن نعمتوں کو بچے بہت زیادہ بڑی نعمتیں سمجھتے ہیں اس سے انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں سوال پانچ آپ نے اس ہفتہ واری تعدیل پر کرنا کیا ہے کہ اس حمد میں سے جو اشار آپ کو بہت پسند آئے وہ آپ نے یاد کر کے آنے ہے اور جس دن آپ وہ اشار یاد کر کے آنے ہیں ہم اگلی جماعت میں سنیں گے تو آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ آخر پوری حمد میں سے یہی اشار آپ کو کیوں پسند آئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اور پلیس جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ